بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہاں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ خاص چھائیوں کے لیے ہے اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ جھائیاں ہو گئی ہیں یا پھر آپ کی سکن بہت زیادہ ہائپر پرگمنٹیشن کی وجہ سے خراب ہونے لگئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بے سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے تو بہت ہی آسان اور چھٹ پرسی بن جانے والی یہ ریمیڈی ہے اور یقین کریں کہ اگر آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں تو صرف ایک مہینے کے اندر ہی آپ کی جھائیاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتے رہے تو جی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہوگی دہی اور جو دہی یوز کرنی ہے وہ جی ہم نے بہت زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے فریج والی ہونی چاہیے تو یہاں پر ایک ساف سترے سے باول میں میں نے ایک چمچ دہی کے ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد جی ایک ہی چمچ ہم نے ایٹ کرنا ہے شہد کا تو شہد ہماری سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ہماری سکن پر ایک خاص کلو لے کر آتا ہے اور اگر آپ کی سکن جو ہے وہ جھائیوں کی وجہ سے کالی نظر آتی ہے یا پھر بہت زیادہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی ریموو کرتا ہے تو ایک چمچ شہد کا ایٹ کرنے کے بعد اب اس میں ایٹ کر دیں گے ایک لیمن تو لیمن جو ہے وہ اس فیس پیک کا مین انگریڈینٹ ہے آپ نے اس کو لازمی یوز کرنا ہے اور اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو جن کی سکن بہت زیادہ ایٹیشن کرتی ہے یا جلن ہوتی ہے تو وہ لیمن کی قوانٹری کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پورا لیمن ایڈ کر دیا ہے جن کی سکن پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے تو وہ اس کو پورا ہی ایڈ کر دیجئے گا یا پھر جن کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے یا جن کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو وہ کچھ ٹروپ سے اٹھ کر سکتے ہیں تو لیمن ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن پر جتنے بھی میل کو چیل ہوگی یہ اس کو کار ڈالے گا اچھا یہاں پر آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی انگریڈنٹ شامل کیے ہیں ان کا ایک چمچ ہی یوز کرنا ہے ان کی کوانٹی کو آگے پیچھے نہیں کرنا اس کے بعد ہی اب ہم اٹھ کر دیں گے ارکے گلاب یعنی کے روز وارٹر تو یہاں پر ایک ہی چمچ ارکے گلاب کا ایٹ کر دیں گے تو ارکے گلاب بھی آپ کی سکن پر بہت ہی تھنڈا اور سودھنگ سا ایفیکٹ دے گا اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے یا آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی سکن پر بہت زیادہ فریکلز کے نشان ہے تو یہ ان کو بھی کم کر دے گا اور آپ کو بہت ہی تھندک سی فیل ہوگی تو پہلے میں اس بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کے پاس میں ایک اور چیز مکس کروں گی جس سے اس بیٹر کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھک ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جھائیاں ہوتی کیوں ہیں ایک تو بہت زیادہ دھوپ میں جینے کی وجہ سے جھائیاں ہو جاتی ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جھائیاں ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے سارا بیٹر کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لی ہے اس کے بعد اب اس میں ایڈ کر دیں گے ملتانی مٹی تو ملتانی مٹی جو ہے وہ سب کو ہی پتا ہے کہ ہماری سکن کے لیے کتنی زبردست ہوتی ہے اور ہماری سکن پر پہت ہی تھنڈا اور سودنگ سا ایفیکٹ بھی دیتی ہے تو ہماری سکن کے کلر کو فیر بھی کرتی ہے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب جھائیاں پڑتی ہیں تو ہماری سکن کے کلر بھی جو ہے وہ آٹومیٹک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سکن کی صفائی نہ کرنے سے بھی سکن پر بہت زیادہ جھائیاں ہو جاتی ہیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی ریمیڈی یا پھر اپنے فیس پر خوش نہ کچھ ضرور استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری سکن کی جو جھائیاں ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو سکے تو یہاں پر میں نے ملتانی مٹی کے دو سے تین چمت جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں تاکہ ہمارا پیس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک بن سکے اس کے بعد جی اپنے بہت اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر فیس کی ٹھیک طرح سے کلیننگ نہ کی جائے تب بھی ہمارے فیس پر جھائیاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو پلکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیس سے آپ جھائیوں کو دور کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اپنے فیس کی بہت اچھے طریقے سے کلیننگ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کا فیس جو ہے وہ ان تمام پروبلم سے دور رہ سکے تو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد جی اب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے سارے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں تو اچھا جی اس کے بعد اب ہم اس کو اپلائے کریں گے اور اپلائے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اس کو چہرے پر لیپ کی طرح لگا لینا ہے کسی بھی برش کی مدد سے یا پھر چمچ کی مدد سے یا پھر آپ اسے ہاتھ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے دینا ہے اور خاص کر آپ نے اپنی جھائیوں پر اس پیسٹ کو مل لینا ہے اور ڈرائی ہونے کے پیس منٹ کے پاس آپ نے اس کو سادے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے جتنی بھی ہوم میٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کا ریزرٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ دیر کے بعد ہی آتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ایک مہینے میں یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ایک مہینے میں ہی ریزرٹس ملیں گے تو سادے پانی سے دھونے کے پاس جو ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی یوز نہیں کرنا کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم یا پھر کوئی بھی کلنزر آپ نے یوز نہیں کرنا اور اگر آپ نے فیس کو دھونا بھی ہے تو آپ نے کچھے دودھ میں بیسن کو ملا کر تب اپنے فیس کو واش کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی چیز سے اپنے فیس کو واش نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ کو اس فیس پیک کے بہت ہی زبردست ریزرٹس ملیں گے آپ کی جھائیاں جو ہوں وہ ایک مہینے میں ہی کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو جس طرح سے اید آنے والی ہے اس کو ابھی سے لگانا سٹارٹ کر دیں آپ اسے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہفتے میں دو سے تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آئی ہوپسو آپ کوئی میری چھوٹی سی ریمیڈی بہت پسند آئی ہوگی تو گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ ہی آپ اپنی جھائیوں کو آسانی کے ساتھ کتم کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دھوپ میں بھی کم جانا ہے اور پانی بھی زیادہ پینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست ریزرٹس ملیں گے اور بہت جلدی ریزرٹس ملیں گے آئی ہوپسو آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریمیڈی بہت پسند آئی ہوگی تو کائنلی میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا سکن کیر، مینیکیور، پیڈی کیور اور ہیئر سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ